اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر پوائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے ہی پوپ کمیٹی کے مارے میں مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے گائز یوٹیوب پہ ایف ورسز بٹ کے نام سے ایک چینل ہے جس میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرمتی ویس و آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ جتنی ہو سکے رپورٹ کر دینا اور اپنے فرنڈز یا پھر کسی سے بھی شیئر کر دینا کہ وہ بھی اس پہ رپورٹ کر دے اور اٹلیس رپورٹ کر کے یا میری کمیٹس میں آکا ڈن لکھتے ہیں میں آپ کے ڈن کا ویٹ کروں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے جوکے کے بارے میں تو ریسنڈی جوکے نے اپنی ایلپم خانہ بدوش کی مرچ بھی ڈن کر دی ہے اینیسی سے لیٹی جانی نے بھی لاست سیم اپنی اسٹا پہ سٹوری شیئر کی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین میں وہ ویڈیو وغیرہ اور شوٹ وغیرہ کر رہے ہیں سو پہلے تو مجھ لگا شاید ان کی کوئی کلابریشن آنے والی ہے بات جوکے نے پھر اس کے بارے میں پوش شیئر کرتے ہیں کہا کہ ہیوچ شاٹ آؤٹ ٹو آل دیس فائنس آرٹس فور دیر کانٹروبیوشن ان خانہ بدوش اور اس کے بعد ان لوگوں کو ٹیگ بھی کیا جو ہندہ سپورٹ نہیں تھے تو جس میں سے ریپ ڈیمن اور ہاشیم نواز اور دانش بھی نہیں تھے اور ان کو بھی ٹیگ کر کے کہا کہ آئی آسو وانٹ ٹو تھنگ ریپ ڈیمن ہاشیم نواز اور دانش فور دی فرس دے پورٹ ان دی سونگ دے فیچر خانہ بدوش اور فیشرمنٹ is out now you can order your from سٹرنر ویجن سہے دوستو خانہ بدوش کی بھی مرچ آؤٹ ہو چکی اگر آپ نے بائی کرنی ہے تو سٹرنر ویجن کے چینل پر مل جائے گی تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے اکا کے بارے میں تو بھائی اکا کو بھی کوئیڈ ہو چکا جس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں اپنے فینس کو کہیں کہ پچھلے آٹھ جنہوں سے کوئیڈ ہو رکھا ہے مجھے ح اللہ تھوڑی صحیح نہیں ہے اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیں تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے طریقے لبیک اور سنی خان درانی کے بارے میں ایسی نو گائز طریقے لبیک والوں نے لاس تاریخ دیا اور اس کے بعد وہ نکلیں گے روڈوں پہ اور حکومت کو انہیں لاس تاریخ دیا ہے تو اسی سے لیٹی سنی خان درانی نے بھی کہا کہ غریبوں تیار ہو جاؤ اسلام کے نام پہ کل آپ کی دکانیں لوٹی جائیں گے اور عزدار مسلمان آپ کی گ تاریوں کو آگ لگائیں گے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے آپ کے اپنے کہلانے والے بھائی روڈ بلوک کر کے ایمبولنس میں لوگوں کو ماننے کے لیے چھوڑ دیں گے بے شک خدا بہت خوش ہونے والا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کے بڑکاوے میں اپنوں کا خون بہا دیئے جو غریب ایک وقت کی مزدوری پہ گھر چلا رہا ہے اس سے کل وہ بھی نصیب نہیں ہونی انشاءاللہ خدا بہت خوش ہوگا سیکھ گائز آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ سنی خان دران بسکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ بسکلی کچھ دوسرے مولویوں کو یعنی کہ جو طریقے لبائی کہ ان کو بھی غلط نہیں کہہ رہے بٹ کسی حد تک ان کو صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں یار چیز میں کوئی بیاس نہیں کروں گا آپ پہ چھوڑتا ہوں ایم سوری اگر میں نے کچھ ورز غلط کی ہے تو بھئی اپنے الفاظ واپس لے تو بٹ آم مجھے بتائیں کیا اپنی آپ کے اس بارے میں لیٹ می نو ان دی کومنٹ سیکشن تو اسی کی ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی انگلیسٹوری کی طرف ہم بات کرنے وال شان کے بارے میں تو گائے شان کے بارے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کیسے طرح انہوں نے ریپ کے بارے میں کہا تھا کہ ریپ جو اس میں کوئی مزگیلٹی وغیرہ نہیں ہوتی اس طرح پھر کس طرح انڈیا سے ریپرز جو اس کے بار بڑھ کے اور ان کو کافی زیادہ ٹونٹ بھی ماری اور انہوں نے اسی وجہ سے کافی زیادہ فیم بھی کھوئی ہے کیونکہ کافی ساتھے جو لوگ تھے وہ اور دس ہارٹوے ان کے اس سٹیٹمنٹ سے کہ وہ ریپرز کے بارے میں ایسے کہے تھے اور ریپ کے بارے میں اس نے ایسے کیوں کہا تو ریسنلی پھر کسی نے ایک ٹویٹ کے جیس میں انہوں نے کہا تو اسی پر یہ کرتے ہو شاہ نے کہا سی گائز انہوں نے بسکلی یہ کہا کہ جو ہی پھوپ جانرہ ہمارا ہے اس میں نہیں ہے اسے انڈرگراؤنڈ والے سین میں ایسا کوئی نہیں ہے ان کی مزگیلٹی اچھی بٹ انہوں نے جو کمرشل ہی کہا تھا اس پہ ریپ کرنا آسان ہے انہوں نے اس کا یہ کہا تھا سو کائز آپ لوگ کیا لگتا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو اسی کی ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کے طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں حمزہ ابراہیم کے بارے میں تو حمزہ ابراہیم میں ریسنٹی اپنی اسٹاپک سٹوری شیئے گی جس میں انہوں نے دکھایا کہ وہ اپنے نیو ریپ کی ووکس وغیرہ ریکورڈ کر رہے ہیں تو وہ کیا شیئر کے آپ ان کی سٹوری بھی خود دیکھ لیں تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے انگلی سٹوری کے طرف تو ہم بات کرنے والے رز سمو اور گنجی سویک کے بارے میں تو ریسنٹی گنجی سویک کے ساتھ رز سمو کے پوڈکاسٹ ڈن ہوئی ہے اور اسی میں ان سے ایک کوشن بھی کیا گیا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ڈرگز جو کراچی میں کتنی زیادہ عام ہے اور اسی کے بارے میں ان سے کوشن وغیرہ اور بھی ٹائپ کے کیے گئے تو اسی پر ریا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو ہے ڈرگز وغیرہ عام ہے اس کی ریزن سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ وہ ریپ ہے ریپ یعنی ہیپ اوپ کلچر ہے جو لوگ ہیں وہ ہیپ اوپ سین کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے سچ کے وغیرہ مار رہے ہیں اس کے لئے وہ کافی ساری اور بھی باتیں کہے تو آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں میں ان کا مینڈ پر آپ کو دکھاتا ہوں جس میں وہ ریپ سین کے بارے میں چا کہے تو آپ ان کی ویڈیو دیکھ لینا ڈرگز عام ہوئی ہیں بچے دبا کے کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں اور ہارڈ ڈرگز کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی نے لکھا تھا کہ ڈرگ انفورسمنٹ اجنسی جو ہی ہماری انٹی نارکوٹکس ان کو ڈیلر نہیں ملتے سترہ سال کے بچے کے بعد نمبر پڑے ہیں ہاں وہ نہیں ملتے وہی نا سترہ سال کے بچے گھر پڑے ہیں ان کے بعد سارے ڈیلر ہیں وہ آجاتے ہیں ان کے بعد ان کو نہیں ملتے ہیں مسئلہ ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے اب شیشے کی مثال ہے شیشہ ہم نے بین کیا کہ یہ خراب ہے اور یہ دو سو سگریٹ پینے کے مترادف ہے تو ہم اس کو بین کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے کیا تھا جی کراچی میں پچاس کیفے ہوں گے شیشہ کے سو کیفے ہوں گے ٹھیک ہے اور ہر کیفے میں پچاس شیشے ہوں گے تو یعنی کراچی میں ٹوٹل پانچ ہزار شیشے تھے آپ نے ان پر ریڈ ماری ان کو بند کیا اب ہر گھر میں چار شیشے ہیں ہاں ہر بندے نے رکھا ہوا سیز میں جانا انفلونس کر رہی ہے جو میں نے دیکھا ہے نا آج کہ بچے جانا بہت کر رہے ہیں اور میوزک ایک میرے صاحب سے پارٹ پلے کر رہی ہے ہپاپ کلچر بہت پارٹ پلے کر رہے ہیں لیل پمپ آپ دیکھو اس کی سٹوری پر پمپ پلے ہاؤس ہاتھ میں موٹا موٹا ہوتا ہے کہتا ہے لیل پمپ کرتا ہے لیل پمپ کرتا ہے لیل پمپ پمپ نے بولی ہے پارٹ پانچ پانچ گرام یہ فالو کر رہے ہیں بچے سارے ان کو ابو بنے ہوئے ہمارے وہ جہاں پی رہے وہاں تو لیگل ہے وہاں تو لیگل ہے نا یہ سمجھ نہیں پا رہے پودو وہاں لیگل ہے وہاں انٹروینشن بھی ہے وہاں پہ پھر پیور مالی بکے گا وہاں پہ پھر جو ہے نا مانسیرہ کا ادھر ادھر کا مکس ہوا وہاں نہیں ملے گا جس کو پی گیا جس میں ٹیبلٹس ملائی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ملائی ہوگا ہے یہاں پہ جو کچرا مل رہا ہے ہاں وہ اور بچے بھی نا میں بھائی بچے جب میں نے دیکھے نا اب تو میوزک ویڈیوز آ رہی ہیں اب بچے اٹھارہ سال کے انہیں سال کے ہاتھ میں جوائنٹ اور میں جب اب ان کو دیکھتا ہوں اب مطلب ایک ڈارک شٹ سے جب میں ہو کے آیا اب کوئی فلیکس کرتا ہے ان نشوں پہ تو میرے پہلے دماغ میں بات ہتی ہے یار کیا چوتیا سی بات کر رہے ہیں اس پہ فلیکس کر رہے ہیں اس سے سمجھ ابھی نہیں آ رہی ٹھیک ہے ابھی اس کا پرائم ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو اس سے سمجھ آ جائے گی تو ہم نے اس کو اتنا نیو کول بن گیا نا کہ اس پہ ہم فلیکس کر رہے ہیں تیسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے انگلی سوریک طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں شاہیفہ جفار کے بارے میں تو شاہیفہ جفار نے اس سنڈی اپنے بال جو ہے ڈونیٹ کی ہیں ہیر ٹو ہیل پاکستان میں اور اس کے بعد لوگوں نے کافی زیادہ ٹرول کرنا ان کو سٹارٹ کر دیا کہ بھئی ان کو صرف یہی ملا تھا ڈونیٹ کرنے کے لیے اور بعد میں پھر دکھایا کہ بھئی انہوں نے اپنے کپڑے بھی سیل کر کے یعنی کہ سیل کر کے ڈونیٹ کی ہیں چیارٹی میں اور اس کے علاوہ یہ نہیں انہوں نے اپنی شادی کی ڈرس بھی چیارٹی میں ڈونیٹ کر دیا سیل کر کے اگر عورت اپنی شادی کی ڈرس بھی دونیٹ کر رہی ہے تو آپ سنبھائی لینا کہ وہ کتنا بڑا دل رکھ رہی ہے ایسا کسی کو ٹرول نہیں کرنا چاہیے بینہ کچھ جانے ہیں تو آپ لوگ اس بارے میں کیا اپنی اپنی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے بلال مونیر کے بارے میں تو بلال مونیر کا سب سے بڑا گیو اے وے ہونے والا ہے اسی دنوں میں تو انہوں نے سنڈی ٹویٹ شیئر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے دو ہزار ٹویٹس ہوں گے تو وہ گیو اے وے اناؤنس کریں گے اور اس سے لیٹے ٹو اور کیا کہے آپ ان کے سٹوری خود دیکھ لیں ریل می ایٹ کا جو لانچ ہے وہ کافی قریب ہے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ایک بڑا گیو اے وے کروں گا ٹویٹر کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے جس پر پندرہ سو ری ٹویٹس آ چکی ہیں اگر وہ دو ہزار ہو گئی تو میں اپنے چینل کا سب سے بڑا گیو اے وے کروں گا تو جس گو اے ری ٹویٹ بلال مری 1995 یوزر نیم ہے اور جائیں یہ پہلا گیو اے وے ہوگا جس میں ہم ملٹیپل لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے اور کافی زیادہ گیو اے وے ہونے والا ہے تو پلیز اس کو ری ٹویٹ کریں وہ دو ہزار جیسے ہی ہو جائے گا میں گیو اے وے اناؤنس کر دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں کچھ پاکستان آرٹس کے بارے میں تو بھئی کچھ پاکستان آرٹس نے ریسنڈی اپنی انسٹا پر سٹوری شیئر کیا اور گیو ریوائلٹیز ٹو آرٹس یہ ایک آرٹس نے ہی دو آرٹس نے تین ہی کافی سارے آرٹس نے اس چیز کو شیئر کیا مجھے سین کے بارے میں نہیں پتا بٹ کیوں شیئر کیا آپ مجھے کمیٹ سٹر میں بتا سکتے ہیں مجھے ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ کیا ریوائلٹیز مانگ رہے ہیں یہاں بھوکا پیاسے لوگ مر رہے ہیں اور ان کو ریوائلٹیز کی پڑی ہوئی ہے بھئی مجھے تو ان کی کچھ سمجھ نہیں آرہی اس وقت آپ لوگ اس بارے میں پتا ہے کہ مجھے کمیٹ سٹر میں ضرور بتانا کیا ان کو ایسا کہنا چاہیے ہیں یہ بھی ضرور بتا دینا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے آتیف اسلام کی تو ریسنڈیف آتیف اسلام نے درود سلام پڑھا تھا تو وہ دو دن میں 2 ملین کراس کر چکا ابھی تو کفزہ دا کراس کر چکا تھا بٹ ان کے ون یعنی 24 گھنٹوں کا جو رکورڈ ہے وہ 2 ملین پلس ہے اس لیے سے لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ابھی بھی اور بھی پلس ہوتا جا رہا ہے اور اس کی دو وجہ ہو سکتے ہیں ایک تو رمضان آ چکا اور دوسری بات کہ آتیف اسلام نے ان کو پڑھا ہے سو اے دوستو آج کے لئے بسیتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کا لائک کر دینا اگر آپ کو برا لگا تو ڈس لائک کر دینا اور اگر آپ کے پاس یوٹیوب یا کسی اور سوشی میڈیا پلاتفرم سلیٹڈ کو نیوز یا اپ ڈیٹ ہے میں انسٹرکرام کا لیکھ ڈسکرپشن موجود ہے واس جا کر آپ مجھے ڈیم کر سکتے ہیں میں نیوز دینا لگا ویڈیو میں ڈسکرپشن میں شاٹ آر بھی دوں گا یار چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا اٹس آر ریکویسٹ پلیز کیونکہ ہمارا رمضان میں ٹائگٹ ہے کہ چھی ازار کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ سو آپ لوگ اس سپورٹ سے ہوگا آپ لوگ سپورٹ دکھا دینا اپنا پیار میرے چینل کو سبسکرائب کر کے سو ملتے ہیں اس ویڈیو میں خیال اکھنا پڑا تیل دین ایک سوڈیو اپنے کے لئے بھائی کو جاتتے ہیں اللہ حافظ با بائی